شیئر کریں اجازہ دیں اللہ حافظ اور ایک بات یاد رکھیں استخارے میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جگہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور پھر استخارہ تھوڑا سا بھی خراب ہو تو آپ لوگ پھر جو ہے غلط رائے مطلب اختیار کر لیتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ غلط بولا جا رہا ہے یا آپ کو غلط بات بتائی جا رہی ہے تو بناوز بیلا ٹھیک ہے جس بات کا خیال رہا کریں گے گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ضرور استخارہ کرویا کریں انشاءاللہ الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے گھر کو کلوا دیا جائے تو اگر آپ اپنے گھر کو کلوانا چاہتے ہیں جادو کے لیے تو وہ الحمدللہ آپ کلوائیں اس سے یہ ہوا کبھی بھی زندگی میں آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ سواب کی نیت سے صبر کرے اب اس میں تمام چیزیں چھپی ہیں آپ کے کوئی چیز گھن بھی ہو سکتی ہے آپ کے کوئی چیز کوئی لے بھی لیتا ہے کوئی چیز چھوڑی ہو جاتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی محبوب چیز میں خدا نہ خاصا آپ کو کوئی پیارا ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے یا آپ سے نہیں بات کرتا یا آپ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ اس پر صبر کیا کریں آپ کو صبر کیا کریں الحمدللہ آپ کا پیارا جہاں پر بھی ہوگا دیکھیں اللہ پاک نے اسے دنیا میں بھیجا جتنی دیر اس نے رہنا تو اس کا وقتیں مکررہ تھا ایک دن آپ نے بھی چلے جانے ہم نے بھی چلے جانے تو اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد تو آتی ہے ان کے لئے دعائے خیر کیا کریں اور ذکر و ذکرات کیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس پر تو اقبط ٹھیک ہوئی جائے گی لیکن آپ کو بھی الحمدللہ صبر آ میری ایک بہن کے لئے ہیں اور وہ بہت دن سے ہماری جانے پر کمرس کر رہی ہیں جو خواتین یہ پانی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی دم کر کے اپنے ہسپنڈ کو پلائیں گی اور اپنے ہسپنڈ کو صرف اور صرف ایک دفعہ پلانا ہے اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دو دفعہ پلا سکتے ہیں تین دفعہ پلا سکتے ہیں تو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی کبھی نہیں لے گا صرف آپ جیسے آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری ب بیوی ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے لئے کر سکتے ہیں جو بیویں چاہتے ہیں ہسپنڈ ٹھیک ہو جائے وہ اپنے ہسپنڈ کے لئے کر سکتے ہیں صرف اپنی بیوی کا ہی وہ رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ کو نیک نیتی سے یہ عمل کرتی ہیں تو ارحمدلہ اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی غصہ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے میری جو سسٹر ہیں جو سسکرائبر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے غل تو عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں آپ اس میں کوئی میری مدد کر دیں آج جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں بس آپ نے وظیفہ تو کیا ایک توفہ ہے آپ نے وہ کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو جو ہے ایک ایسا میں اتر بنانا بتاؤں گی جو آپ نے وہ اتر جو ہے جو آپ کی ہسپنڈ ہے ان کے کپڑوں پہ نا صبح کی ٹائم آپ نے لگا دینا ہے اب اتر بنانا کیسے ہیں اتر آپ لیں گے یا اتر آپ لیں گے جیسے خوشبو بھی کہا جاتا ہے پھولوں کی تو پرفیوم نہیں لے سکتے بھی پرفیوم کا استعمال نہیں کریں صرف اتر کا استعمال کریں آپ کوئی بات نہیں ہے آپ خواتین جونسی ہیں اگر اپنے ہسپنڈ کیلئے کرنا چاہتی ہیں یا بھائی لوگوں کیلئے کرنا چاہتی ہیں تو وہ خود پہ اتر لگا سکتی ہیں اپنے کپڑوں پہ لگا سکتی ہیں دونوں طرح سے ہو جائے گا اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا کسی سے محبت ہے کوئی عزیز و کاری باپ سے ناراض ہے تو وہ اتر کافی ہے آپ کے لئے وہ اتر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ وظیفہ جو پانی کے پر دم کرنے والے وہ سن لیں تو پھر میں آپ کو اتر بنانا سکھاتے ہوں ہا چاہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یا موغنی کا آپ نے ورد کرنا ہے صرف اور سے 33 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے اور پانی گلاس رکھ لیں پاس پانی میں اس کے اندر دم کر لیں اور اگر آپ پانی نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو آپ کے حس Mین کو پسند ہو یا جو بھائی لوگ ہیں ان کی بیویوں کو پسند ہو بہنوں کو پسند ہو وہ آپ چیز استعمال کر لیں کوئی بات نہیں بسکیٹ رکھ سکتا great just can't be a car and make do your own سالنڈ رکھ لیا کریں سالنڈ کھانے والا سالنڈ تو وہ تو ڈیفنیٹلی روزانہ ہی کھاتے ہیں فیمی ممبر تو وہ آپ رکھ لیا کریں انشاءاللہ تو پھر آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف تیتیس مرتبہ اول آخر دوشیو کے ساتھ یا موکنی کا ویرد کرتے ہوئے آپ نے یہ تیاری کر لینے ہیں انشاءاللہ اب رہی بات اتر کیسے تیار کرنا یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں نہیں کیونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے گا اگلی ویڈیو کو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتن میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ